السلام علیکم اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا مہتریز ویڈیوٹو کے لیکچر 28 کا پارٹ 2 اور یہ آخری پارٹ ہوگا 28 لیکچر کا پارٹ 1 آپ نے اچھے سے سٹڈی کر لیا گا امید ہے اس کے اندر کو آپ کو کوئی کنفیجن بھی نہیں رہی ہوں گی جو کو سب ڈسکس کیے گئے ہیں وہ ہینڈ آٹس کے اندر آپ کو بالکل ویسے ہی مل گئے ہوں گے ابھی ہم نے یہاں پہ چھوڑا تھا یہاں سے سٹارٹ کریں گے اب آپ دیکھ لیں اس کو کہ یہ والے فارمولے کیسے لکھے ہوئے ابھی ہم ان کو اچھے سے سمجھنے کے لیے جائیں گے آپ کے ہینڈ آٹس کے اوپر ہینڈ آٹس کے اوپر اس کو کلائر فیک کریں گے وہاں بے اس کی اگزمپل دیکھیں گے کلیر کر کے پھر دیکھیں گے آگے کیا ہے سلائٹس کے اندر وہاں جانے سے پہلے آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ مین ڈیویشن مین ڈیویشن یہ دو چیزیں یاد کر لیں ہم نے اس کی اگزمپل پہلے دیکھنی ہے پھر آگے چلیں گے ہینڈ آٹس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اگزمپل آپ کے سامنے ہے کلکولیٹ دی مین ڈیویشن فروم مین اور مین ڈیویشن فروم میڈین یہ آپ کے پاس مارکس دیئے گئے ہیں یہ اگزمپل کی سٹیٹمنٹ کے نمبرز یا ویلیوز آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد آپ نے میڈین کلکولیٹ کمیڈیا آپ کو پتا ہے کہ اس کو ہاف کر کے تو آپ کے پاس یوں نمبر بچتا ہے وہ سینٹر والا نمبر میڈین 39 آگیا ہے مین نکالنے کے لیے ابھی آپ ایکسپیرٹ ہیں سب نمبر کو ایڈ کر کے دوائیڈ کریں گے 40 آگیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ٹیبل کی فارم میں کریں گے بہت اچھا رہے گا پیپر میں بھی ٹیبل کی فارم میں بہت اچھا رہتا ہے اگر آپ کو ٹیبل مشکل ہو رہی ہے تو آپ پیس ڈال کے وہاں پر بنا لیجئے گا ٹیبل ایڈر وائز آپ ورڈ میں ٹیبل بنا کے تو کر کے پیس کر سکتے ہیں بہت اچھا رہے گا اب دیکھیں فرس کالوپ کے اندر وہی نمبر جو اس نے دیئے تھے ہمیں کیونکہ ٹوٹل کیا ہوا ہے وہ ٹوٹل بھی وہ ہی ہے جو اوپر جیولا ہم نے یہاں پر مین نکال کے آئے ایکس مائنس ایکس بار کیسے نکالتا ہے وہی بات جیسے ہم نے پہلے کی ہے بات کہ تھرٹی ٹو ایکس آئی کی جائے تھرٹی ٹو پہلے نمبر اٹھایا مائنس ایکس مین ایکس بار یہ فورٹی ہے تو تھرٹی ٹو مائنس فورٹی مائنس ایٹ آگیا سیکنڈ نمبر کے لیے تھرٹی سکس اور مائنس ایکس بار کیا ہوگا فورٹی تھرٹی سکس مائنس فورٹی تو مائنس فور آگیا تیسے نمبر کے لیے پھر تھرٹی سکس تھرٹی سکس مائنس فورٹی مطلعہ یہ جو فارمولا اس کے اندر ویلیو پھٹ کرتے جائیں ایکس آئی کے لیے ادھر سے نمبر اٹھاتے جائیں اور ایکس بار کے لیے آپ نے مین ویلیو اٹھانی ہے اس کے بعد میں نے جیسے کہا تھا کہ جب آپ مین ڈیویشن وہ پوزیٹیو ہو جائیں گے جن کے ساتھ سب کے ساتھ مائنس تھی وہ سب پوزیٹیو ہو گئے ہیں پاک صاف ہو کہ ادھر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے نیگیٹیو انہوں نے اپنے سے ہٹا دیا ہے اور پوزیٹیو بن کے بیٹھ گئے ہیں ان سب کو ایڈ بھی کر لیا ہے ایڈ بھی ایڈ بھی دکھا دیا ابھی اسی سیم طریقے پہ ایکس جو تھا ہمارا مین ڈیویشن اباؤڈ میڈین والا تو ہم نے ادھر کیا کرنا ایکس آئی تھا تھرٹیو مائنس میڈین ہمارا کتنا تھا تھرٹی نائن کیلگولیٹ کیا ہم نے تھرٹی ٹو مائنس تھرٹی نائن سیون مائنس سیون آنسر بنتا تو موڈ لگایا ہوا اس کو یہ جو سیم بل ہیں ڈنڈے سے کھڑے یہ دو پوزیٹیو ہو جاتا ہے تو اس نے مائنس ڈائریکٹ یہ سارا کام کر کے بنا دیئے صحیح ہے اور اس سارے نمک کو ایڈ کیا تو تھرٹی نائن بن گیا اس سب کو ایڈ کیا تو فورٹی بن گیا اس سے تنو اس نے کیلگولیٹ یہ دیکھیں اس سب کو ایڈ کیا تو پلس مائنس آرے کر کے زیرو بن گیا تو اسی وجہ سے اس کے اندر میڈ کے اندر میڈ مین ڈائویشن آباؤٹ مین کے لیے یہ موڈولس سے گزارا جاتا ہے اور نمبر پولٹی کیا جاتا ہے تاکہ کسی نتیجے پہنچا جا سکے اچھا ابھی یہ جو فارمولا آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ والا اس فارمولا سے آپ فرمیلئر ہیں اور ہنڈوٹس میں اوپر بھی آئے ہوا دیکھ لیجئے تو یہ ہے مین ڈائویشن فرم مین تو اس کی جب فرم مین آئے گا تو یہ ایکس بار لکھائے گا مین ڈائویشن فرم میڈین آئے گا تو ایکس اس جگہ پہ میڈین جس لگا دیں باقی سار فارمولا وہ ہی رہے گا اور یہ ہمارے پر 4.4 مارکس آیا یہ 4.3 مارکس آیا اس مین ڈائویشن فرم مین ڈائویشن فرم میڈین کی ایکس ایکس سار اب آگے چلتے آگے دیکھتے کیا ہے ہمارے کرنے کے لیے اچھا تو ہم ابھی تک کیا ہے کہ یہ اور یہ والا کر چکے ہیں ابھی یہ بڑے افسوسر سے مجھے کہنا پڑ کہ ان دونوں کی ایکس مجھے پریکٹس کویسٹل میں ملی ہے نہ ہمارے ہینڈاؤٹ میں ہے اگر میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی اگزمپل بھی شیئر کروں اگر بھی سیمپل اور اگر یہ ڈیٹا اور فارمولا سمجھ آ رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ بڑے ایزیلی وہ بھی کر لیں گے ٹھیک ہے فارمولا ویسے میں لکھ دکھا دیتا ہوں یہ سم ڈالا ہوا ہے یہ مجھے تھوڑا سا مناسب نہیں لگ رہا کہ آپ اس میں کنفیوز ہوں ہیں اس پر تھوڑا لکھانا چاہ رہا رہا ہوں جیسے جی یہ والا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اگر ایم مین والا ایکس بار ٹھیک ہے جی اس کو فارمولا کو تھوڑا سا ہم ڈیٹا کو تھوڑا سیٹ کر لوں پھر میں آپ کو اچھے سا سا دورہ کر لکھ دکھاتا ہوں جلدی سے فارمولا بھی لکھ لیتے میں تھوڑا ڈیس پلیس کر لیا ڈیٹا لیفٹ اور یہ ڈیوائیڈ سم ایف ہے سارا سارا نمبر س ایف ای سے سمیشن ایف ای یہ ہے جتنی بھی فریکنسی ہوتی ہیں ساری کلاسز کی ان کو سم ہوتا ہے وہ سمیشن ایف ای ہوتا ہے اسی طرح آپ اس فارمولا کو بھی کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح نیو ٹاپک سٹارٹ ہونے لگا چلیں یہاں س نیو ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے رگریشن انیلیسز کا رگریشن انیلیسز رگریشن ورڈ سن کے آپ کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا پتہ نہیں کتنا مشکل کونسیپٹ ہے سوکا سا کونسیپٹ ہے اس کو ابھی س ڈسکس کرتے ہیں لیکن رگریشن آپ نے جیسے رگریشن کیا کرتا کہ دو ویریابل کے درمیان اسوسی ایشن کو ظاہر کرتا بتاتا ہمیں اس بارے میں جیسے میں کہوں کہ آپ یہ کلکولیٹ کر کے بتائیں کہ جو بائنگ پاور ہے لوگوں کی خریدنے کی جو سلاحی ہے خریدنے لوگوں کی انکم سے بائنگ پاور افیکٹ ہوتی ہے میں کہوں اس کے علاوہ کوئی اور فیکٹر بتائیں یا پھر آپ کو یہ بتائیں کہ کن ڈیز میں بائنگ پاور نہیں بائنگ بہیویر لوگوں چینج ہو جاتا ہے آپ کہیں گے جی فیسٹیول کے ڈیز میں جیسے عید ہے چھوٹی عید بڑی عید تو ان دنوں میں چینج ہو جاتا ہے تو یہ ایک ریلیشن آپ کریئٹ کریں جو ریلیشن جو کریئٹ کیا جا رہا ہے یہ دو ویریبل کے درمیان یہ کو ریلیشن کہلاتا ہے تو یہ خود جو کو ریلیشن ہے اسی طرح ویریبل کے درمیان کو ریلیشن بنا کے اس کا ایک موڈل بنا لیا جاتا موڈل جب بھی آپ ماتھمیٹکل موڈل کی بات کریں آپ نے جو فارمولا جنرلائز فارمولا بنایا جاتا اس کو کہا جاتا کہ یہ موڈل ہے اس کا ٹھیک جی تو ویریبل ہوتا دو ویریبل کے ترمیان جب ہم کام کر رہ ہوتے ہیں ریگریشن ایک ویریبل ہوتا اور ایک انڈیپینڈن ویریبل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم لائن کی ایکویشن ڈرائیو کیا کرتے تھے سلوپ کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کچھ پوائنٹس ہمیں دیئے ہوئے ہیں تو ہم ان کی سلوپ کلکلیٹ کر اگر کوئی بھی ایک پوائنٹس ہے ایک وی کا پوائنٹ ہے تو ہم اس میں سلوپ کے ذریعے ایک 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 بنا لیتے تھے ریگریشن بھی یہ ہی کرتا ہے ریگریشن بھی آپ کو موڈل ایک لائن کی ایک ایک بنا دیتا ہے اس گراف کے اوپر بات کرتے جا پھر آپ کو ایزی ہو جائے سمجھانا لین جب ریگریشن کی بات ہوگی سب سے پہلے سٹاپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ریلیشن فائنڈ کرنا ویریبلز کے درمیان جیسی ہمارے پر دو ویریبل ہے ایک وائی ٹھیک ہے ایک ایک جب آئی آپ کے ساتھ یہ لگا ہو نا ایک آئی 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 کا نمبر جس چینج کرتے جائیں تو وائی کی بہت ساری ویلیوز بن جائیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جب اس کو پلوڈ کرتے ہیں جیسے کہ اب یہ پوائنٹ ہے اس کو پلوڈ کرنے اس بیس ویلیو آئی کی بیس ویلیو آئی یہ پوائنٹ دیکھ اس کی تقریبا ایس تو ہی اس کو دیکھ لیں اس ٹھرٹی آئی ٹھرٹی کے اس پاس آئی ٹھیک اس طرح کرکے آپ نے یہ plot کر لیے کیونکہ x اور y کے آپ کی پاس values تھیں دو ویریبلز ہی دونوں ویریبلز کو numerical values ہوتی ہیں تو ان کو plot کرتے ہیں تو scatter diagram بن جاتی ہے اب scatter diagram سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا shape کیا بن رہی ہے ابھی میں اس کو clean کرتا ہوں clear کرتا ہوں اور raise کرتا ہوں پھر دیکھیں گا تھوڑا سب کو اور clear ہو گئی چیزیں جب پلاٹ کر لیے جاتے ہیں اس diagram کو scatter diagram کہتے ہیں یہ جو نام نکھا ہے ٹھیک ہے اب یہ جب پلاٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ correlation کو mathematical mode correlation means upper smith ڈو ویریبلز کا correlation کہتے ہیں پھر اس طرح لائن ڈرہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی بیچوں بیچ اب یہ دیکھیں کہ اس کے لائن کے ساتھ سب کا لائن کے ساتھ ایک distance ہے تو it means کہ یہ جو لائن گزر رہی ہے یہ ایک طرح سے mean ہے نا اس کے اردگرد وہ point پڑے ہوئے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اس کے اردگرد پڑے ہوئے تو یہ ایک relation تھوڑا سمجھا رہا ہے کہ ایک value جب x کی change ہوتی ہے تو y کی جو xq کا independent value change ہو رہی ہوتی ہے تو y کی value بھی change ہو رہی ہے یہ آپ کو ایک تھوڑا سا relation سمجھا رہا ہے اب اس کو اگلا step ہوتا ہے کہ اس کو ایک mathematical model یا ایک equation کی فارم میں convert کیا جائے جو last slide کے اندر ہم نے دیکھا ایک ہم نے scatter diagram بنائی اور اس میں ہمیں ایک relation کا اندازہ ہو رہا تھا کہ جو دو variables ہیں وہ ان variables کے طرح میں کچھ relation ہیں اب regression model دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ہے positive linear relationship model regression model negative linear relationship model یا negative linear regression model اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو ہینڈ اوٹ سے دکھاتا ہوں وہاں سے آپ کو clear ہوگا اور آسان لفظوں میں میں آپ کو بھی ادھر ہی بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہا ہے اب یہاں پہ آپ گوھر کریں کیا کہا رہا ہے that in the positive relationship the value of the dependent variable increases as the value of the independent variable increases اب positive linear relationship regulation model میں positive relationship model میں وہ یہ کہنا چاہا رہا ہے کہ جب independent variable جیسے ہم x کو independent لیتے ہیں mathematics میں جب وہ increase کرتا ہے تو y والا variable یا dependent variable بھی اس کو کہتے ہیں وہ بھی increase کرتا ہے تو اس model یہ model ہوگا positive relationship model یا positive regression model ٹھیک ہے جی اب second کہہ رہا ہے negative regression model یا negative linear regression model کچھ کچھ بھی نام لے کے لیے کہ negative positive کا سوڑا فرق میں آپ کو سمجھانا چاہا رہا ہوں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ negative linear relationship کے بارے the value of the dependent variable decreases with the increase of the value of the independent variable independent variable ہمارے جیسے میں نے کہا x-axis کے اوپر ہوتا ہے اس میں increase جب آتی ہے تو y-axis والے variable جو کہ dependent variable اس میں decrease آتا ہے اب اسی کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ دیکھیں x کی value اس پہ change ہو رہی ہے اس طرح بڑھ رہی ہے تو y کی value بھی اس کے ساتھ سے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے جی کرسر کو نظر رکھیں اور یہاں پہ x کی value جیسے جیسے اس طرح بڑھ رہی ہے y کی value ویسے 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 نیچے کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو ایک اور چیز بتانے والی یہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں چلیں تھوڑا آگے چلیں اس پہلے مجھے پھر لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو اس پوائنٹ کی کلیر نہیں ہوا میں تھوڑا بتاتا ہوں دوبارہ اس کا جیسے پوزیٹیو لینئر ریلیشنج اس طرف جو ہے یہ جو ہے 5 value 10 15 23 یہ اس طرف بڑھتی جا رہی ہے یہ x x x x یا انڈیپینڈنٹ ویریبل بھی یہ ہے ہی ہے ٹھیک ہے لکھا اچھا نہیں جا رہا تو ہم انڈیپینڈنٹ میں نے لکھا اپنی طرف سے انڈیپینڈنٹ لکھا ہے ابھی جب یہ بڑھ رہا ہے اس لائن کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ اگر میں اس پوائنٹ پہ ہوں اور اس پوائنٹ پہ ہوں یہ دیکھیں جب ایسے کھینچوں کا لائن یہ دیکھیں تو y بھی بڑھا ہے اگر x ایکس سے صرف بڑا ہے تو وائی بھی اس پوائنٹ سے تھوڑا اوپر چلا گیا ہے اس میں دیکھیں آپ یہاں پہ اس پوائنٹ کو میں نیچے گرا لیتا ہوں یہاں پہ سپوس کہ میں اس کی ویلی کو لے لیتا ہوں ٹو یہاں پہ لے لیتا ہوں نائن ٹھیک ہو گیا اب یہ آگے چلیں اس پوائنٹ کو لے اس پوائنٹ کو ایسے ڈرا کریں اور اس کو ڈراپ کریں تو یہاں پہ اس کو میں لے لیتا ہوں تقریباً 3.5 ٹھیک ہے اور اس میں یہ دیکھنا ہے یہ 7.5 ٹھیک ہے جی ایکس ایکسز پہ ویلیو بڑھ رہی ہے وائی ایکسز پہ کم ہو رہی ہے ابھی اس کو سینٹر میں لے لیتا ہوں کہ تقریباً 7.5 ہوگی ایکسز کی ویلیو اور یہاں پہ دیکھیں تقریباً 2.5 ہوگی وائی کی ویلیو تو یہ ایک ویریبل بڑھ رہا ہے اور دوسرا ویریبل کم ہو رہا ہے یہ نیگٹیو لینئر ریلیشن پلشپ کہلاتا ہے تو ابھی کنکلوڈ کرنے کا ٹائم آگیا ہے سیمپل لینئر اگریشن موڈل ہمیں کیا بتاتا ہے سب سے پہلی بات ریلیشنشپ بٹمین ویریبل اس ڈسکرائیب بایا لینئر فنکشن لینئر فنکشن ہی ہوگیا نا کہ ایک میں انکریز آ رہی ہے تو دوسرے میں بھی انکریز آ رہی ہے ایک میں انکریز آ رہی ہے تو دوسرے میں ڈکریز آ رہی ہے لینئر لی آ رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب اس سیکنڈ دیکھیں دوسرا کیا بتا رہا ہے چینج آف وان ویریبل چینج ایک ویریبل میں چینج کر رہے تھے انڈیپینڈنڈ ایکسس ویلی میں چینج ہوں تو یہ بھی ریگریشن موڈل سٹیڈی کر کے ہمیں بتاتا ہے ڈیپینڈنسی آف وان ویریبل تو دی ادھر یہ تیسرا پوائنٹ یہ بھی ہمیں بتاتا ہے باتیں ملی جو نہیں ہیں لیکن ایکسپلین کرنے کا ڈسکرائب کرنے کا طریقہ کار ہے ابھی جی یہاں پہ انشاءاللہ ہم کرکلوڑ کر دیں گے لیکچر کو آخری بات بتانے والی کو ریلیشن نیلیسس میں نے جیسے کہا تھا کہ دو ویریبل کے درمین اسوسییشن کا بتاتا ہے ریگریشن نیلیسس کا ہمیں بتا چلتا ہے کو ریلیشن اس پارٹ آف ریگریشن نیلیس کو ریلیشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو دو ویریبل ہیں ان کے درمین ریلیشن تو ہے لیکن کتنا سٹرونگ ریلیشنشپ ہے اس میں کتنی سٹینٹ ہے کتنے کلوز ہیں ایک دوسرے کے ٹھیک ہے تو یہ ریلیشن ہمیں بتاتا ہے تو ریلیشن نیلیسی یوز تو مائے سٹینٹ آف اسوسی ایٹر بیٹوین نیمیریکل ویریبلز ٹھیک ہے جی تو ریلیشن کو ایک نیمیریکل ویلیو میں ہمیں بتاتا ہے کنورٹ کر دیتا ہے نمبرز میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے درمین اتنا ریلیشن ہے اور only this 10th of the relationship is concerned یہ سٹینٹ کے بارے میں بات کرتا ہے ریگریشن انیلیسی جو ریگریشن ہے اسی ہمیں بتاتا کہ ریلیشن ہے ایک بیچ میں لیکن کے درمین ریلیشن اگزسٹ کرتا ہے تو نو کازل ایفیکٹ ریگریشن انیلیسی سے ہمیں کازل ایفیکٹ کا پتا چلتا ہے یہ کتنا ہے وہ نہیں پتا چلتا وہ پھر فردر ہیں کو ریلیشن والے انیلیسی ہیں اس سے پتا چلتا ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکس لیکچرز کے اندر کلیر کریں گے چلیں جی اب ایک بات میرے اور ذہن میں آئی بھی وہ بھی آپ کے ساتھ کلیر کرلوں کہ یہ دیکھیں آپ دیکھیں لینئر اور دوسرا بھی لینئر یہ اور یہ لینئر ہوگا ٹھیک ہے جی اب لینئر میں کیا تھا ایک ویریبل بڑھ رہا تھا تو دوسرا بھی بڑھ رہا ہے ایک ویریبل بڑھ رہا ہے تو دوسرا کم ہو رہا ہے ابھی یہ جو دوسرا ہے نون لینئر پہ کیسا ہوگا اگر لینئر ایسا ہے تو نون لینئر کیسا ہوگا اس کو بھی ہم سٹیڈی کر لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو دو گراف اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نون لینئر ہے ٹھیک ہے یہ نون اس میں ہوتا ہے نوٹ لینئر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نون لینئر ایک ویریبل بڑھ رہا ہے ایکس سے صرف بڑھ رہا ہے لیکن وی بھی بڑھ رہا ہے لیکن لینئر نہیں بڑھ رہا کہ ایکس کے بڑھنے سے ہمیشہ بڑھ نہیں رہا یہ آگے جا کے اس کی رفتار جیسے ایسے کر کے جو سلوپ ہو جاتی ہے اس کو مطلب اگر ایسے جاتا رہتا ہے یا ایسے جاتا رہتا ہے وہ تو سلوپ ہے نا یا ایسے جاتا تو یہ لینئر ہوتے ہیں مجھے جو ایسے جاتا مڑ گیا پھر اس طرح سیدھا ہو جائے گا کسی جگہ پر جا کے تو یہ نا لینئر گرافی یہ کھلاتے ہیں یہ موڈل میعاتے میں موڈل کہتے ہیں تو اس کے موڈل کہیں گے نا لینئر موڈل جس میں نو ریلیشنٹ اگزیسٹ کرتا ہے دیکھیں اب یہ ہوریزنٹل لائن لگا دی اس پہ کوئی ریلیشنٹ اگزیسٹ نہیں کرتا کیسے اب یہ دیکھیں یہاں پہ سکس ویلیو ہے جی وائی کی وائی اس اکل ٹو سکس ہے اب وائی اس اکل ٹو سکس کے اوپر ایکس کی جتنی مرضی ویلیو بڑھائے جائیں ایکس بچارہ بڑھ بڑھ کے پاگل ہو گیا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن وائی کی ویلیو ادھر ہی کھڑی ہے انڈیپینڈنٹ اس نے چینج ہونا نا یہ بڑھتا جا رہا ہے وائی ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ والا جو ریلیشن ہے اس پہ کوئی ریلیشن اگزیسٹ نہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم اپنا لیکچر ٹوانٹی ایٹھ یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور اس کو جتنا بھی ہم یہاں تک سٹڈی کی ایڈ لیکچر ٹوانٹی ایٹھ اس سٹیٹسٹک بہت امپورٹن پورشن ہے اس سٹیٹسٹک آسا آسا آگے اسی طرح دیفکلٹ ہوتی رہتی ہے اگر آپ کی بیسٹ ہوں گا تو اگر آپ کو ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ اور ٹوانٹی ایڈ لیکچر میں میں نے اپنی طرح سے کوئی پوانٹ نہیں چھوڑا ایکسپینین کرنے سے آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے ہینڈ اوٹس کو ریڈ کرنا ہے پیپٹی کو ریڈ کر لینا ہے انشاءاللہ کوئی کنفیشن باقی نہیں آگے انشاءاللہ جیسے 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 چلتے رہیں گے اسی طرح کونسیپٹ کو ہم گریب کرتے رہیں گے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ لیکچر ٹونٹی نائن کے اندر ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم